عورت کیسی دیوانی ہے شوہر کے سامنے تو ایسی گندی مندی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں اللہ معاف کرے نہ مو نہ متہ تو جن پہاڑ لگتا اور لوگوں کے سامنے تو بند سفر کے جاری ہے تو کیسی دیوانی ہے یہ بند سفرنا تو تیرا شوہر کے لئے تھا ساف سترا رہنا تیرے گھر میں تیرے شوہر کے لئے تھا وہاں تو ساف ستری رہتی نہیں اور عذر کرتی ہے بچے زیادہ ہیں گھر کا کام زیادہ ہے اور گھر کی مصروفیہ زیادہ ہے اور باہر جائے گی تو ایسی سمر کے جائے گی کہ پہلے سے ہی نظام ہونا شروع ہو جائے گا آٹھ دن پہلے سے سفرنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں اور پھر کہتی ہے میرے شوہر دوسری مائیوں کے پیچھے باگتا ہے نیا دیمار پوی کٹی لگی تو تُو خود ٹھیک نہیں بھی تھی تو خود ہی ٹھیک نہیں ہوتی تو خود اپنی اصلاح کر میں نے کہا میرے شوہر دوسری مائیوں کے پیچھے باگتا ہے تو خود بن جاتی تلی جو جرے پاس مجسر ہے وہ کر لے پارلل میں جانا ضروری نہیں اور پارلل میں بھی ڈسوئی میرے پاس بہت آتی ہیں ہریس نگاہیں مجھے ایک خاتون کہنے لگی پارلل کی وجہ سے میری نترگندی ہو گئی ہے مجھے خاتون نے یہ بات کہی اس نے توبہ کی کہ پارلل کا کام اتنا عرصہ کرتے رہی میری نظر گندی ہو گئی ہے میری نظر گندی ہو گئی اب جس پہ لگتی ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے مجھے خود کہنے لگی کہنے لگی پارلل والوں کی نظریں صحیح نہیں ہوتی اور جسم کے ایسے ایسے حصوں پہ جاتی ہیں جا نہیں جانے چاہیے ان کے نظریں گندی ہو جاتی ہیں اور اس کا صحت پہ اور زندگی پہ اور گھریلوں الجنوں پہ اور ناکامیوں پہ بہت اثر پڑتا ہے موسیقی